موسیقی یہ ہے کہ اسلام نے چار شادیوں کی اجازت دی ہے تو یہ چار شادیاں کیوں کر ہیں اور صرف مردوں کے لئے کیوں ہیں مطلب ایک عورت کیوں نہیں کر سکتی ہے اسلام نے جو کچھ پیغام دیا ہے ہمارا ایمان و عقیدہ ہے مانتے تسلیم کرتے ہیں لیکن جو شبحہ لوگوں کی طرف سے پیدا کیا جاتا ہے جو اعتراض کیا جاتا ہے اس کا جواب جاننے کے لئے آج ہم یہاں جمع ہیں انشاءاللہ ہمارے شیخ ہمارے مہمان اس کا جواب دیں گے آئیے ہم سب مل کے شیخ کا استقبال کرتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ہم جواب سنتے ہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ شیخ استقبال الحمدللہ آپ نے وقت دیا جیسا کہ آپ نے سوال سنا تو اسلام نے چار شادیاں کیوں کر رکھی ہیں اور مردوں کے لئے کیوں ہیں مطلب ایک عورت کیوں نہیں کر سکتے دیکھیں جب یہ کہا جاتا ہوں اسلام میں چار شادیاں کیوں ہیں تو کبھی کبھی یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ اسلام کے علاوہ جو دیگر مذہب ہیں ان میں چار شادی نہیں ایک ہی ہے جبکہ سچائی یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ پوری دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں اس میں شادی کے لئے کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے یعنی آدمی جتنا کرنا آدمی جتنا چاہے چار سے کر لے چالیس سے کر لے نو پرابلم اسلام کے علاوہ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس نے کوئی لیمٹ بتائی ہو صحیح صرف اسلام واحد مذہب ہے جو لیمٹ بتا رہا ہے کہ آپ کتنی عورتوں سے شادی کر سکتے اور باقی یہاں تو انلیمٹیٹ کوئی حدی نہیں ہے آپ جتنی چاہو عورتوں شادی کر لو یہ پہلا نکتہ اب اسلام نے زیادہ سے زیادہ چار کی اجازت دی اس میں بھی اللہ تعالی نے کہا ہے کہ فَإِنْخِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُ فَوَاِدَا وہاں بھی اسلام لیے شرط لگا دیئے کہ اگر تمہیں ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر پاؤ گے تو ایک ایسا دنیا کی کسی بھی مذہب نہیں نکا ہے کہ اگر تم انصاف نہیں کر پاؤ تو صرف ایک سے شادی کرنا تو انصاف نہ کر پانے کی صورت میں صرف ایک سے شادی کرنے کا حکم صرف اسلام کا دیا ہوا اس لئے یہ سب سے پہلے سمجھ لیں اب سارے مذہب کے ہاں شادی سے متعلق جو رہنمائی ہے اور اسلام میں جو رہنمائی ہے دونوں کا معاظنہ کریں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا اب کیا ہوتا ہے کہ دوسرے مذہب کیا کہتے ہیں اس کو بیان نہیں کہاتا صرف اسلام کیا کہتا وہ بیان کہاتا تو بات جو ہے یہ غیر مناسب دکھتی ہیں اس لئے ساری سچائی سامنے ہونی چاہیے دوسرے بات یہ ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے یعنی کیوں ایک مرد جو ہے چار عورتوں سے شادی کر سکتا یا ایک سے زائد عورتوں سے دو سے تین سے شادی کر سکتا ہے اس کی بہت سارے وجوہات ہیں اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں مردوں کی جو تعداد ہے وہ عورتوں کی بنسبت کم ہے تو اب سارے مرد اگر شادی کر لیں صرف ایک ایک عورت سے تو بہت ساری عورتیں بگر شور گر جائیں گی وہ کہاں جائیں گے عورتیں ان کے لئے کوئی آپشن ہی نہیں ہے اور یہ حقیقت ہے دنیا کا کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا ہے کہ مردوں کی تعداد عورتوں کی بنسبت کم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو تعداد کم ہے اس میں بھی مرد حضرات بہت زیادہ بیماریوں کی شکار ہوتے ہیں وفات ان کی زیادہ ہوتی ہے حادثات ہوتے ہیں حادثات جو ہوتے ہیں زیادہ تر مردوں کی ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ باہر وہی رہتے ہیں ہاں روڈ ایکسیڈنٹ ٹرین کا حادثہ پلین کا حادثہ اس میں آپ کہیں بھی کوئی بھی ایکسیڈنٹ دیکھیں گے نا تو زیادہ اموات مردوں کی ملے گی اس میں ایک دو لیڈیز تو اس طرح سے مردوں کی جو تعداد ہے وہ بھی اور کم ہوتے جا رہے ہیں تو ایسی صورت میں عورتیں کہاں جائیں گے اس لئے بنیادی ضرورت ہے کہ ساری عورتوں کو شوہر مل سکے اور یہ تب ہی ممکن ہے جب ایک مرد کو آپ یہ اجازت دیں ایک سے زیادہ شادی کر سکے ورنہ یہ مسئلہ آپ کبھی نہیں حل کر سکتے تو یہ مطلب عورت چار کیوں نہیں کر سکتی اب رہا مسئلہ یہ کہ عورت چار کیوں نہیں کر سکتی تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ عورت کے پاس اس کی استطاعت ہی نہیں ہے یعنی ایک آدمی چار کی شادی کر سکتا ہے یہ اس کی استطاعت ہے یہ اس کی طاقت ہے ایک عورت کے پاس میں نہیں ہے ایک آدمی چار عورتوں کی حقوق ادا کر سکتا ہے ان کی ذمہ داریاں نبھا سکتا ہے ہر اعتبار سے مالی اعتبار سے بھی جسمانی اعتبار سے لیکن ایک عورت کے لئے یہ possible ہی نہیں ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بے ایک وقت چار شہروں کے حقوق ادا کر سکے دوسری بات یہ ہے کہ اور سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں مثال کی طور پر ہے کہ چار مردوں سے اس کا جو تعلق ہوگا تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ کس کا ہوگا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج کے زمانے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں ڈین اے ٹیسٹ کرا کے یہ سب کرا کے بھائی سوال یہ ہے کہ کون جائے گا ڈین اے ٹیسٹ کرانے کے لئے اور کوئی بھی سنے گا کہ یہ ایسی عورت کا بیٹا ہے جو چار مردوں کے ساتھ ہوتی تھی تو اس بچے کا کیا حل ہوگا تو وہ باپ اصل میں وہ مقام نہیں رکھتا ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ باپ کا تعین بھی نہیں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جسمانی طور پر بیماریوں کا بھی خطرہ ہے ایک عورت اگر چار مردوں سے تعلق رکھے گی جسمانی طور پر وہ بیمار ہو سکتی میڈیکل پرابلم ہو سکتی لیکن ایک مرد چار عورتوں سے شادی کرے گا تو نہ مرد کو کوئی جسمانی بیماری ہو سکتی نہ عورت کو سکتی لیکن ایک عورت کے ساتھ چار مرد آئیں گے تو وہ عورت خود بیمار ہوگی مرد کو بھی بیمار کرے گی تو یہ کسی بھی اعتبار سے ممکن نہیں ہے اور یہ ان نیچرل بھی ہے غیر فطری بھی ہے آپ دیکھیں جب سے دنیا بنی ہے تب سے آج تک یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک آدمی ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے سماج نے کبھی اس کو برا نہیں کہا ہے کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ چلو ایک آدمی نے ایک سے زیادہ شادی کر لیا تو غلط کیا پاپ کیا ایسا کبھی نہیں کہا گیا آج تک لیکن اگر اسی سماج میں آج سے پہلے کبھی بھی ایک عورت کا دو مرد سے تعلق ہوا سماج نے کبھی اس کو اچھا نہیں کہا ہے یہ فطرت کی آواز ہے یہ نیچرل بات ہے جب سے دنیا بنی ہے اب تک پوری انسانیت کا یہی تصور رہا ہے کہ اگر ایک آدمی نے کئی شادیاں کی شرافت کے ساتھ اس کو برا نہیں مانا گیا لیکن اگر ایک عورت کئی مردوں سے تعلق رکھتی ہے یا عورتوں کے لئے خود بہت بڑا آئیب ہے کیونکہ ایک سے زیادہ آدمیوں کے ساتھ وہ راپتہ رکھتی ہے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو عورت کے لئے آئیب شمار کیا گیا ہے ایک مرد اگر کئی عورتوں سے شادی کرتا یہ آئیب نہیں ہے مرد کا بلکہ کبھی کبھی تو اس کی خوبی شمار کی جاتی ہے کبھی کبھی فخر کی بات ہوتی ہے کبھی کبھی تو ایک بیوی بھی فخر کرتی ہے کہ ہمارے ہزبنڈ کے اور بیوی ہیں لیکن اگر بیوی کے چار ہزبنڈ ہو تو بیوی فخر نہیں کر سکتے اس کیلئے تو آئیب کی بات ہے تو یہ بہت ساری اوجوہات ہیں کہ ایک عورت کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کرے نہ جسمانی اعتبار سے نہ حقوق کے اعتبار سے نہ فطری اعتبار سے نہ میڈیکل کے اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے وہ فٹ نہیں ہے اس بات کے لئے کہ وہ ایک سے زیادہ مردوں سے شادی کرے ایک ہی وقت میں ناظرین دیکھا آپ نے بڑا اہم سوال تھا اور شیخ نے اس کے حوالے سے کئی اہم باتیں ہمارے سامنے رکھی مفید باتیں ہم شیخ کے شکر گزار ہیں اور شیخ کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شیخ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرما اور ناظرین آپ سب کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ آپ سب مسلسل ہم سے جڑے ہیں ہم کو دیکھ رہے ہیں استفادہ کر رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح آپ جڑے رہیں گے ہم سے استفادہ کرتے رہیں گے اور آپ سب سے یہ خاص گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے اس پیغام کو دنیا تک عام کرنے میں اس مشن کا ضرور حصہ بنے انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے سوال کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سماج سے برائی مٹھانے میں آئے پلس ٹی وی کی مدد کریں اپنا تعوون آن لائن ٹرانسفر کریں